ہم آج کے لسکولوں میں چھوٹی ہیں تو سارے بچے یہاں گراؤنڈ میں آتے ہیں شکر ہے اس سے تھوڑا بہت کھیل کر ان کے نفسیات کچھ خوف سے باہر نکل آتی ہیں تو ان کے لیے جوس کا انتظام کیا تھا تھی کھلاڑی ٹیم کے لیے پانی جوس جو سمجھ میں آئے ہمارے ملک میں تو ایسا نہیں ہوتا کہ زلزلے کے منتظرین گراؤنڈ میں ہوں لیکن یہ ایک گاؤں ہے اور یہ جو متاثرین کے بچے ہیں یہ ان کو کسی سرگرمی میں لگایا جا رہا ہے تاکہ یہ اس خوف سے نکل آیا ہے جو رات کو اس وقت دینا ہوتا ہے تو اس طرح کے گراؤنڈ ترکی میں جگہ جگہ ہوتے ہیں چھوٹے گراؤنڈ ہوتے ہیں پانچ پانچ افراد کی ٹیم گیا رنگ کی نہیں یہ تو بائیس کی ہے میرے خالے صرف پانی اور جوس تاکہ ان کا آف ٹائم اچھا ہو جائے اگل آپ صحیح کھلو ایک بچہ گھر سے لے کیا ہے اچھا چلے یہ بچہ گیا تھا نا گھر سے لانے دیکھیں نا بڑی بوتل ہماری چھوٹی بوتل نے پہلے پہنچ گئی دیکھیں جی بس قیامت ہے یہ بیلڈنگ گر رہی تھی نا بس گرنے والی ہے بچاری نہیں تو گرائی جائے گی تو اس کے مکینوں کو مسئلہ نہیں آئے یہ تو خالی تھی ساتھ والا جو بلکل خالی پلات ہے وہ وحران ہے اس میں کچھ لوگ رہتے تھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ بھئی ہم ڈرتے ہیں یہ بیلڈنگ رات گر نہ جائے جھٹکے سے تو آپ ہم کو یہاں سامنے اس پارک کے ساتھ آپ ہم کو ایک خیمہ لگا دو ہم پلات بھی بھی نہیں رہ سکتے ہیں بتائیں آپ نہ بیلڈنگ میں رہنے کا رہا اور نہ پلات میں رہنے کا کہا یا اللہ رحم یا میرے مولا رحم تو انکو انشاءاللہ ہے کہ خیمہ ابھی ہم دیکھنے آئے سے منظور ہو گیا ان کو لگا دیں گے انشاءاللہ خیمہ ذرا یہاں مہنگا ہوتا ہے اور مل بھی نہیں رہا ہے کیا پکا اور کیا کچھا مکان یہ دونوں کے مکین خوبزہ دائیں اللہ ہی رحم کریں روٹ کے کنارے خیمہ لگ گئے ہیں کوئی گاڑی میں لگ گیا ہے کوئی اس طرح تھانچہ کھڑ کر کے لگا دیا ہے جس طرح ممکن ہو خیمہ لگا دیا گیا ہے گاؤں گاؤں میں پہنچ کر یہ تقسیم کرنا سے مستقین کو جہاں کوئی نہیں پہنچتا یہ ذرا سی محنت کا کام ہے لیکن اس میں عجر بہت ہے انشاءاللہ کابش کی بھائیوں کو اللہ تعالیٰ جائے خیر دیں دیکھئے کیسے دور دراز مقام میں آ کر اور گاؤں گاؤں گلی گلی پھر کر خدمت تقسیم ہو رہی ہے رب بچار خیمہ پر رہنے میں مجھوز رہا ہے ربی لطیفہ ہوا کہ یہ جو جگہ جہاں ہم کھڑیں یہ رہانیاں کی حدود میں شکر الحمدللہ تو یہاں ہمیں کچھ نے کہا گیا تھوڑا سا دو چار گلیاں چھوڑ کر آگے جس جگہ میں گئے وہ رہانیاں قدود سے باہر تھی وہاں لوگوں نے بتایا کہ ابھی کائم مقام نے کسی ایک ابھی تنظیم کو روکا تھا کہ آپ لائسنس دکھائیں تو تھوڑی پریشان کیا ان کو تو اب ہم چار وہاں تو دے دیم داد جلدی سے یہاں آگئے تو یہ چار گلیاں آگئے ماشاءاللہ یہ اپنا کائم مقام اپنا والی ہے یہاں مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ دیکھیں نا یہ لوگوں نے اس طرح اپنے گھر کے شہن میں لگا لیا ہیں خیمیں اور اسی نیوہ وہ رہتے ہیں یہ اوپر کتنا شاندار گھر ہے لیکن اس میں نہیں رہتے ہیں بلکہ یہ سامنے والے جو ہیں یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہمیں خیمہ اسی گھر میں آپ لگا دیں گھر والوں نے اجازت دی ہے اس خالی جگہ میں دیکھیں گھر گر گئے تو گھر کے شہن میں ہی چاہمہ لگا لیا ہے یہاں اس نے باہر لگا لیا ہے گاڑی میں لگا لیا اس نے ایسے روڑ کے کنارے لگا لیا سامنے دیکھیں یہ کاؤں ہے جہاں کے مضافات میں آج اتوار ہے مسئلہ یہ ہے مسئلہ یہ ہے کہ جیسی گھر گرے ہیں تو وہ اب گھر چھوڑ کے بھی نہیں جا سکتے اندر بھی نہیں رہ سکتے تو وہ نے یہ کیا کہ پھر خیمہ لگا لیا ہے یہ زیتون کا ایک باغ تھا جیسی زلزلہ آیا تو اس میں خیمہ لگ گیا جگہ جگہ اسلام خیمہ لگ گیا جی جگہ جگہ کیونکہ اس وقت بہترین پناہ گا صرف ان کی نہیں جن کے گھر گر گئے ہیں جن کا گھر باقی قائم ہے کھڑا ہوا ہے ان کے لیے بھی یہ زیتون کے باغ بہترین پناہ گا ہے کیونکہ یہ زیتون انچے نہیں ہوتے ان کا سایت ہے اس کے چار درختوں کی بیچ میں آپ ایک خیمہ باندھ لیں خیمہ کیا یہ تو چادریں باندھی لیں پلاسٹک کی شیٹیں آپ تان لیں تو آپ کا گھر چھکانا بن جا رہا ہے بس اللہ رحم کرے اللہ رحم میرے مالا اچھے چھے لوگ باغوں میں کارکوں میں آگئے ہیں ان کا گھر گرہ نہیں لیکن دھلہ لگا کے وہ رات کو یہاں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں بچے حسن میں ڈر کے مارے سوتے نہیں گھر میں موسیقی